بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود تجربات سے سیکھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سے وقت سے پہلے ہی سیکھ لیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ ایک زبانے میں اللہ کے بہت بڑے ولی ہوا کرتے تھے وہ شروع میں بڑے مالدار تاجر تھے اور اپنا مال سود پر اہل بسرہ کو دیا کرتے تھے اور ہر روز اپنے لین دین کے تقاضی کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور جب تک جن سے کچھ لینا ہوتا وصول نہ کر لیتے ٹلتے نہ تھے اور دیکھتے ہیں کہ سود کسی سے وصول نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دو اور اس سے اپنا گزارہ کیا کرتے تھے ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے وہ کردار گھر میں نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خامن گھر میں نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہاں میں نے آج ایک بھیر زبا کی ہے اس کی کردن میرے پاس ہے وہ اگر چاہیں تو لے جائیں آپ نے کہا اچھا وہی دے دو چنانچہ اس عورت نے وہ کردن دے دی اور آپ وہ سری لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ سری سود میں آئی ہے اسے پکاؤ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں آپ نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں چنانچہ گئے اور اسی طرح روٹیاں اور لکڑیاں بھی لے آئے بیوی نے کھانے کی ہنڈیا آگ پر چڑھائی اور جب وہ پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکال لے کہ این اس موقع پر ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور راہِ خدا میں کچھ مانگا حضرت حبیب کہنے لگے کہ واپس ہو جاؤ اے سائل تم واپس ہو جاؤ اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر تو نہ ہوگا مگر ہم فقیر ضرور ہو جائیں گے سائل ان کی یہ بات سن کر لٹ کیا حضرت حبیب کی بیوی نے جو ٹوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں سب خون ہی خون ہے اپنے خون کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی دیکھئے یہ آپ کے بدبختی سے ہوا کیا ہے جب حضرت حبیب نے یہ دیکھا تو ان کے دل پر اللہ کی طرف سے ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فوراں بتل گئی اور کہنے لگے اے میری بیوی تو گواہ رہ کہ میں آج ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں پھر آپ باہر نکلے تاکہ تمام کرزداروں کو تلاش کر کے انہیں یہ بندائیں کہ آئندہ آپ اسود نہیں لیں گے اتفاقا وہ روز جمعہ کا تھا اور گلیوں میں لڑکے کھیل رہے تھے ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے دیکھو سود خور آ رہا ہے الگ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس کی طرح بدبخت ہو جائیں جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آ گئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے انہیں توبہ کرائی اور کچھ نصیحتیں بیان فرمائی اسی وقت حضرت حبیب کی گایا پلٹ گئی اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کے نکلے واپس آتے وقت راستے میں آپ کا ایک مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگا کہیں آپ اس سے سود نہ مانگ لیں حضرت حبیب نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تم اس سے نہ بھاگ اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہئے یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف لوٹے راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے اب جو ہماری گرد ان پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم بے عدب اور گنے گار ہو جائیں حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے اے رب غفور عجب تیری رحمت ہے کہ اسی ایک روز میں تجھ سے صلاح کی اور تُو نے اس کا اثر اپنی مخلوق کے دل میں پہنچا دیا اور میری نیک دامی مشہور کر دی اس کے بعد حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے یہ آواز سن کر سب مکروز جمع ہوئے اور آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانڈ دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا یہ خوبصورت اور دلچسپ کہانی ہمیں بہت سارے اسباق دیتی ہے ایک یہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور گنہگار شاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جب سچے دل سے تائب ہو جائے تو اس کی رحمت فوراں جوش میں آ جاتی ہے اور اس گنہگار کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور سب اسے چہانے لگتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کسی بھی صورت تنگ نہ کریں اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اپنے رائے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیشہ خوش اور آباد رہیں یہ کہانی سننے کا بہت شکریہ